ڈیار سٹوڈنس آج ہم پڑھیں گے کلاس تھوڈ کے انگلیس کا لیسن جس کا نام ہے what's in the mail box mail box میں کیا ہے have you ever received a letter if you haven't see what this child decides to do کیا آپ کے نام کی چٹھی کری آئی ہے اگر نہیں آئی ہے تو دیکھو اس بچے نے کیا کیا ٹھیک ہے تو یہ ایک سٹوری ہے ایک بچے کی جس کے نام کی چٹھی کری نہیں آتی ہے اور postman جب بھی آتا ہے وہ چٹھی لاتا ہے یا تو اس کی ماں کے لیے یا تو اس کے باپ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ حیران ہو جاتا ہے یہ اس کو جزبا کا دکھ ہو جاتا ہے کہ میرے نام کی چٹھی کیوں نہیں آتی ہے آپ دیکھیں گے ہم کہ اس نے کیا کیا ایسا تاکہ اس کے نام کی چٹھی آئے ٹھیک ہے تو ہم شروع کریں گے جب بھی postman آتا ہے اس کے ہاتھ میں لیٹرز ہوتی ہیں دو یا تین لیٹرز ہوتی ہیں چٹھیاں ہوتی ہیں وہ یا تو میرے مادر کے لیے ہوتی ہے ماں کے لیے ہوتی ہے اور میرے دیڈ کے لیے ہوتی ہے باپ کے لیے مگر میرے لیے کبھی چٹھی نہیں آتی ہے postman نے آج تک میرے لیے کبھی کوئی چٹھی نہیں لائی ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے چونکہ آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے ہم میل بیٹے ایک جسرے کو یہاں میسیج لکھتے ہیں سوشل میڈیا پہنا تو آج انٹرنیٹ کا دور ہے تو پہلے پہلے چٹھی آتی تھی تو یہ بچہ ہے یہ بول رہا ہے کہ میرے نام کی چٹھی کبھی نہیں آتی ہے چونکہ ڈاکیا ان کے گھر ہر روز آتا ہے جو postman ہے وہ آتا ہے ان کے گھر لیکن جو چٹھی ہے وہ اس کے باپ کے نام ہوتی ہے یا اس کے ماں کے نام ہوتی ہے لیکن اس بچے کے نام پہ کوئی چٹھی آج تک نہیں آئی تو بچہ بول رہا ہے میں اب کیا کروں گا میں بھی کوئی چٹھیاں لکھوں گا ٹھیک ہے that is what I am going to do یہی میں کرنے جا رہا تو بچے نے سوچا کہ میں بھی کسی کو یہاں سے چٹھی لکھوں اپنے دوست کو ٹھیک ہے نا اپنے فرنس کو چٹھی لکھوں اس امید سے تاکہ وہ بھی مجھے اس چٹھی کا ریپلائی کریں گے وہ چٹھی لکھیں گے واپس تو پوشٹ میں میرے لئے چٹھی لائے گا اور جب میں چٹھی لکھوں گا تب جا کے جو میرے فرنس ہیں وہ مجھے اس کا ریپلائی دیں گے وہ میرے لئے چٹھی واپس لکھیں گے اور اس طرح سے میرے نام کی چٹھی بھی آئی ہے چونکہ روز اس کے پاپا کے نام پہ چٹھی آتی ہے اس کے ماں کے نام پہ چٹھی آتی ہے تو اب آج کے بعد اس بچے کے نام کی چٹھی بھی آئے گی کیوں کیوں کہ یہ اپنے فرنس کو چٹھیاں لکھنا شروع کر رہا ہے اور اس کے فرنس یہ یقین اس کو ہے کہ اس کے فرنس اس کی چٹھی کا ریپلائی کریں گے وہ اس کے نام کی چٹھی واپس اس کو لکھیں گے تو ایک بار ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور most always when the postman comes with letters two or three they are for my mother or my dad but never one for me i am going to write some letters تو that's what i am going to do and then my friends will answer me and i will get letters too ٹھیک ٹھیک بچوں تو یہاں پہ کچھ new words new words تو آج کا ٹاپک ہم یہاں ہی پہ ختم کرتے ہیں آف اس وائم کو پڑھنا زور سے پڑھنا اچھے سے پڑھنا ٹھیک ہے اوکے بھائے موسیقی